السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز طلبہ وطالبات آپ سب کا خوش آمدید ہے ہماری یوٹیوب چینل جیکے بوس فارمڈیشن کلاسز میں میں ہوں تاہر اور آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کچھ امپورٹنٹ انفارمیشن جو کہ جمہو اینڈ کشمیر بورڈ آف سکول ایجوکیشن کی طرف سے دی گئی ہے اور اس نوٹیفیکیشن میں ہم بات کریں گے تو کچھ امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہیں یعنی کہ ہارڈ زونز آپ کے کونسے سکولز ہارڈ زون میں آتے ہیں کونسے سکول آپ کے ساف زون میں آتے ہیں اور ریزلٹس کب آئیں گے کیا ہوگا اکیڈمک کلنڈر اس سال کا اس سب کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں پہلی بات جو ہے انول ریگولر ایگزامز ہیلڈ بائی جے کے بوس اف کلاس ٹین ایلیونتھ ان ٹویل شیل بی ہیلڈ ان دہ منت آف مارچ ان بوت آف دیوژنز آف یونین ٹیریٹری جینڈ کے کشمیر ڈیوژن اینڈ جمہو ڈیوژن میں مارچ کے سشن میں ایگزامز ہوں گے ٹھیک ہے اور یونین ٹیریٹری لداک اور جو ہارڈ زونز کے ایریاز ہیں ان میں اپریل کے مہینے میں ایگزامز جو ہے وہ کھرائے جائیں گے انول ریگولر ایگزامز آف ہارڈ زون ایریاز آف یونین ٹیریٹری آف جینڈ کے یونین ٹیریٹری آف لداک یہ جو ہوں گے یہ آپ کے منت آف اپریل میں ہوں گے یعنی کہ جنرلی اپ ڈیٹ شیٹس تو آ چکے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں اور ریزیل جو ہے انول ریگولر ایگزامنیشن کشمیر ڈیوژن کا جمہو کشمیر ڈیوژن یا لداک کی ہم بات کریں یہ سب ڈیکلیئر ہوگا اندہ منت آف جون میں اور جو انول پرائیویٹ بائنول ایگزامنیشنز ہوتے ہیں یونین ٹیریٹری آف جمہو ایڈ کشمیر میں وہ اب کیا جائیں گے اندہ منت آف اگست میں اور ان کا ریزیل جو آئے گا وہ اکتوبر کے مہینے میں ڈیکلیئر کیا جائے گا اب لسٹ آف دے ایریاز زونز آف دے یونین ٹیریٹری آف چاہے ہم لداک کی بات کریں یا باقی ایریاز کی بات کریں تو یہ ان ایک جور اے میں ہمارے پاس دے رکھا ہے میں ڈیریکلی آپ کے ساتھ وہی شیئر کرتا ہوں باقی جو انفارمیشن ہے وہ زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے تو یہ جو انفارمیشن اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اس کا پی ڈی ایف لنک بھی آپ کو میں نیچے پروائیڈ کر دوں گا ویڈیو میں تو آپ وہاں سے جا کر ڈاؤن لوڈ کر کے بھی اس کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں جمہو انڈ کشمیر بورڈ آف سکول ایڈوکیشن اکیڈمک ڈیوجن نیو کیمپس کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں وہ انسٹویشن سکولز جو کہ لوکیٹ ہے ہارڈ زونز اور ڈیفیکلڈ زونز ایریاز میں ٹھیک ہے کشمیر ڈیوجن کے زونز میں تو سری نگر ڈسٹک کا کوئی بھی سکول جو ہے وہ اس زون میں نہیں آتا ہے تو یہ بات سری نگر کے لوگ جو ہیں وہ سمجھ لیں یا سری نگر کے ڈسٹک کے جو بھی بچے ہیں وہ سمجھ لیں کہ آپ کا کوئی بھی سکول ہارڈ زون میں نہیں آتا ہے انتناک ڈسٹک کی اگر ہم بات کریں تو فورٹی تھری سکولز جو ہیں وہ آپ کے ہارڈ زونز میں آتے ہیں بارہ مولہ ڈسٹک کے اندر جو ہے کوئی بھی جو سکول ہے وہ آپ کا ہارڈ زون ایریاز میں نہیں آتا ہے اس طرح سے اگر ہم گاندربل ڈسٹک کی بات کریں تو وہاں پہ بھی نیل ہے پلواما ڈسٹک میں بھی نیل ہے شوپیان ڈسٹک میں بھی کوئی بھی سکول جو ہے وہ آپ کا ہارڈ زون میں نہیں آتا بانڈی پورا ڈسٹک کی اگر ہم بات کریں تو نائنٹین سکولز کفورا ڈسٹک کی اگر ہم بات کریں تو تھری ٹو سکولز پلگام ڈسٹک کی ہم بات کریں تو ٹوئنٹی ایٹ سکولز بڑگام ڈسٹک کی ہم بات کریں تو تھرٹین سکولز ٹوٹل انسٹوشنز جو کشمیر میں ہیں تو 135 سکولز ان فائو ڈسٹک کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ آپ کو میں اب سمجھانے والا ہوں اب اگر ہم بات کریں انتناک ڈسٹک کے جو 43 انسٹوٹز ہیں وہ کون کون سے ہیں تو اشمکام ایریا میں جو ہائی سکول لدرو اور ہائی سکول آرو ہے ہائی سکول الپی کالن ہے اور ہائیر سکنڈری سکول پہلگام ہائی سکول ماغم اس طرح سے ہائی سکول کالنگ اور ہائیر سکنڈری سکول کھارپورا بجبہارہ کے اندر ڈاڈو دورو یہ جو ہے شلناد ناگبل کیوا مازہوم اور اس طرح سے کچھ اور جگہیں بھی ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شانگس کے ایریا میں آتی ہیں تو یہ سکولز کے نام بھی آپ کو منشن کیے گئے ہیں تو وائلو کے علاقے میں یہ والے سکولز جو ہیں گوہان ڈانڈیپورا دیسو ہائی سکول اور ہائیر سکنڈری لارنو جو ہے یہ آپ کے ہارڈ زونز میں آتی ہے ویریناک کے ایریاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح سے بانڈیپورا کے ایریاز میں جو انسٹیوشنز ہیں ان میں گنجرن ہے ملنگام گریس ہے بگلندر ہے بارنائی ہے اچورہ ہے جرنیال ہے چوروان وانپورا کنزلوان اس طرح سے تاربل اور کوریگبل یہ گریس اور بارنیپورا کے علاقے ہیں اور کفارا ڈسٹک میں چھمکوٹ یہ سائیڈ ہے تار ٹیٹوال اور یہ یہاں پہ بہت زیادہ برفباری ہوتی ہے دلدار کرنا کے علاقے ہیں کھمریال میں جو ہمارا مچھل کا ایریہ پایا جاتا ہے رنگ پائین مچھل دپل رنگ بالا چھوٹی واری اور اس طرح سے کرالپورا میں ہمارا منس پتری ہائی سکول بائیز ہائیس کنڈری سکول کیرن بائیز ہائیس کنڈری سکول مانڈین بائیر ہائیس کنڈری سکول ہائی سکول کنڈلن اور اس طرح سے یہ کفارا کے کچھ ایریہز ہیں ٹنگڈار کنڈی نواغگبرہ گلویل سکول آرمی گلویل سکول ہاجیناڑ اور اس طرح سے باگ بیلا ٹنگڈار ٹریبونل کنڈی ہاجیتا اور یہ ٹنگڈار کے کچھ علاقے آ رہے ہیں اور ترہگام میں ایک ہائی سکول ہے جمگند جو کہ آپ کے ہارڈ زونز میں آتا ہے اور کلگام ڈسٹری کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو سکولز ہیں آپ دیکھ پا رہے ہیں ہائیس کنڈری سکول ڈی ایچ پورا ہائیس کنڈری سکول مونزگام ہائیس کنڈری سکول ڈی کے مگ ہائیس کنڈری سکول کے بھی پورا ہائیس کنڈری سکول اور ہائیس کول یارو اس طرح سے یہ علاقے ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں پی ڈی ایف آپ کی سکرین میں آپ روپ کر دیکھ سکتے ہیں اپنے سکول کا نام جو ہے وہ آپ یہاں سے یہ کلگام ڈسٹک کے وہ علاقے ہیں بڑگام ڈسٹک میں تیرہ سکول ہیں چاڑورہ میں بائیس ہائی سکول برنوار بائیس ہائیس کنڈری سکول سورسیار اور اس طرح سے گووینڈ ہائی سکول بونیان اس طرح سے چرار شریف کے دو ایل تین سکول آتے ہیں خان صاحب ناؤگام خاغ اور یہ علاقے ہیں جو کہ آپ کے ہارڈ زون ایریاز میں جمہو کشمیر میں آتے ہیں آئی بات سمجھ اور اس طرح سے این ایکزور اے کے اندر جمہو ایڈ کشمیر میں وہ سکول جو کہ ہمارے جمہو زون میں آتے ہیں اور یہ کشتوار ڈسٹک میں پچاس سکول ایسے ہیں جو کہ آپ کے ہارڈ زونز میں آتے ہیں ریاسی ڈسٹک میں ستالیس رجوری ڈسٹک میں آپ کے سات پنچ ڈسٹک میں آپ کے بیس اس طرح سے دوڑا ڈسٹک میں آپ کے فیفٹی سکس رامبن میں سکسٹی فور اور ٹوٹل جو سکولز ہے یہ تین سو نو سکولز ہیں اور یہ ساٹھ ڈسٹک کے اندر آتے ہیں اور ان کی ڈیٹیل ڈسکرپشن جو ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں لکھی ہوئی ہے ہر ایک ڈسٹک کی تو آپ اس ویڈیو کو روک کر میں اس کو آرام سے سکرول ڈاؤن کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو بڑے آرام سے جو ہے وہ دیکھ پائیں اور اچھے سے اپنے سکول اور اپنی جگہ کو بھی دیکھ پائیں تو یہ آئی ہوب کہ اب تو یہ سارے کنفیوجنز اس ویڈیو کے تھرہ آپ کو کلیر ہو چکے ہوں گے تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہیلپ کرے گا تو اس ویڈیو میں جو پی ڈی ایف میں نے شیئر کیا ہے اس کا لنک جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن میں ویڈیو کے نیچے سی مور کا اپشن آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو یہ ہم آپ کو دے دیں گے اور وہاں سے جا کر اب بہ آسانی اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے آرام سے جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں آئی بات سمجھ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو میں جس میں ہم بات کریں گے کسی اور ٹاپک کے بارے میں تو فیلال آپ یہ دیکھئے اور جب تک کے لئے اللہ حافظ ہو نیکے بار